ہائے فرینڈز آج امبل ٹی پلیکس میں ملنے والا بہت مہنگا کیرمل پاپکورن اور بٹر مسالہ پاپکورن بہت سرل طریقے سے اور بہت ہی کم لاغت میں کیول دس منٹ میں گھر میں بنائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے مکی کے دانوں کا دو سو گرام کا پیک بجار سے منگایا ہے باجار میں ہمیں یہ ستائیس روپے کا ملا ہے اتنے مکی کے دانوں سے آپ کئی وار پاپکورن بنا سکتے ہیں پاپکورن بنانے کے لیے ہم نے آدھا کپ مکی کی دانیں لیے ہیں مکی کے ان دانوں سے سب سے پہلے ہم نورمل پاپکورن بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین کو گیس پر رکھیں گے اور پین میں تین ٹیبل سپون کوکنگ آل ڈال دیں گے پاپکورن بناتے سے ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اسے بنانے کے لیے ہمیں موٹے تلے کا برتن چاہیے ہوتا ہے جس پر ہم لیڈ بھی لگا سکیں یدی آپ پاپکورن کوکر میں بنا رہے ہیں تو کوکر کی بھی سے لوگ آس کے ٹھٹ آ دیں ہم نے پین میں مکی کے دانیں پاپکورن بنانے کے لیے ڈال دیا ہیں اب ہم اسے تب تک چلائیں گے جب تک مکی کے دانیں گرم نہ ہو جائیں اور مکی کا ایک دانہ فوٹنے لگ جائے پین میں کوکنگ آل ڈالتے سمیں ہم گیس کی فلم کو تیج رکھیں گے جیسے ہی مکی کے دانیں فوٹنے لگیں گے ہم گیس کی فلم کو میڈیم کر دیں گے پین میں کوکنگ آل کی کوئنٹیٹی اتنی ہونی چاہیے تاکہ مکی کے سب دانیں تیل سے اچھی ترے کوٹ ہو جائیں جب یہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے تب ہی اس میں مکی کے دانیں ڈالیں دیکھئے ہمارے پاپکورن بننا شروع ہو گئے ہیں اب ہم نے پین کے اوپر لڈ لگا کر گیس کی فلم کو میڈیم کر دیا ہے اب ہم پین کو دو تین بار ہلا دیں گے تاکہ سبھی دانیں اچھے سے پاپ ہو جائیں ہمارے پاپکورن دیکھئے کتنے اچھے بن کر تیار ہو رہے ہیں اب مکی کے دانیں فوٹنے کی آباز دھیمی ہو گئی ہے اب ہم پین کی لڈ کو ہٹا دیں گے تاکہ پین کی لڈ کے اوپر جو پانی آ گیا ہے وہ پاپکورن کے اوپر نہ گرے ہمارے بہت ہی ٹیشٹی پاپکورن اب بن کر تیار ہو چکے ہیں ان پاپکورن میں سے آدھے پاپکورن ہم کراملائز کریں گے اور آدھے پاپکورن ہم اٹیلین بیٹر مسالہ پاپکورن بنائیں گے چونکہ ہم آدھے پاپکورن کراملائز کریں گے اسے بنانے میں ہمارے ون فورت کپ مکی کے دانیں یوز ہوئے ہیں اس لیے کراملائز کرنے کے لیے ہم نے اس کی جس ڈبل کونٹیٹی آدھا کپ چینی کو پین میں ڈال دیا ہے اب ہم اس چینی کو ہائی فلیم پر پکائیں گے جب چینی پگلنے لگے گی تب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اسے لگاتر چلاتے رہیں گے تاکہ یہ برتن میں نہ لگ جائے اگر چینی سپریچولا سے چپکنے لگے تو اسے چمس سے چھوڑا لیں جب یہ چینی کراملائز ہو کر کلر لینے لگے گی تب ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے ہماری چینی کراملائز ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپونٹ بٹر ڈال دیں گے بٹر کو ہم چلا کر پگلا لیں گے جب یہ بٹر پگل جائے گا تب ہم اس میں دو چھوٹکی بیکنگ سوٹے ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے چلا ملا کر گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اس کے بعد ہم پین میں آدھے پاپکنڈ ڈال دیں گے ہم پین میں تھوڑے تھوڑے پاپکنڈ ڈالتے جائیں گے اور اسے چلاتے جائیں گے تاکہ سبھی پاپکنڈ میں کرامل اچھے سے کوٹ ہو جائے یہ پروسس ہمیں تھوڑا سا فاسٹ کرنا ہے دیکھئے ہم نے پین میں سبھی پاپکنڈ ڈال دیے ہیں اور ہم انہیں اچھے سے چلا کر کرامل سے کوٹ کر رہے ہیں بہت اچھے سے چلا ملا کر ہم نے سبھی پاپکنڈ پر کرامل اچھے سے کوٹ کر دیا ہے سبھی پاپکنڈ پر کرامل اچھے سے کوٹ ہو جانے کے بعد ہم اسے ایک پلیٹ میں شفٹ کر لیں گے اور پاپکنڈ کے جرہ سے تھنڈا ہوتے ہی ہم دکھائے گئے طریقے سے انہیں الگ الگ کر دیں گے چونکہ ہم نے اس میں بٹر بہت اچھے سے ڈالا تھا اس لیے یہ پاپکن ناپس میں چپکے نہیں ہیں یہ بہت آسانی سے ہاتھ سے الگ الگ ہو رہے ہیں دیکھیں ہمارے بہت ہی ٹیشٹی ملٹی پلیکس اسٹائل کرسپی ٹیشٹی سویٹ کرملائز پاپکن تیار ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو اٹیلین بٹر مسالہ پاپکن بنانا بتائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بول میں مسالہ تیار کریں گے پاپکن ہمیں پاس پہلے سے ہی تیار ہیں سب سے پہلے ہم ایک بول میں آدھا ٹیسپون چلی فلیکس ڈال دیں گے آدھا ٹیسپون اورگینو آدھا ٹیسپون مہگی مسالہ اور ایک ٹیسپون چارٹ مسالہ بھی ہم بول میں ڈال دیں گے ان سب ہی مسالوں کو ہم بہت اچھے سے ملا دیں گے اس کے بعد ہم اس میں آدھا ٹیسپون پاورڈر شگر ڈال دیں گے اور ون پور ٹیسپون کالا نمک ڈال دیں گے اسے اچھے سے چلا کر ملانے کے بعد ہمارا پاپکون میں ڈالے آنا والا مسالہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ایک پین کو فل فلیم پر گیس پر رکھ دیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون بٹر ڈال دیں گے پین میں ڈالا ہوا بٹر گلتے ہی ہم گیس کی فلیم کو بالکل لو کر دیں گے اور اس کے بعد ہم پین میں ایک ٹی سپون تیار کرا ہوا مسالہ ڈال دیں گے پین میں مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں پاپکون ڈال دیں گے پاپکاؤن کو پین میں ڈالنے کے بعد ہم اس پر اوپر سے پھر سے مسالہ ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے پاپکاؤن کے اوپر مسالہ ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے چلا ملا کر بٹر مسالہ کو ہم پاپکاؤن پر کوٹ کر دیں گے اسے اچھے سے چلا ملا کر ہم گیس کو بند کر دیں گے لیجے فرنڈز ہمارا اٹیلین بٹر مسالہ پاپکاؤن بن کر تیار ہو چکا ہے ہمارے دورہ بتائے گئے دونوں ہی پاپکان بہتی ادھا ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ ایک بار انہیں بنا کر جرور دیکھئے گا تھانکیو پروچنگ